اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسْتَنَّا سُلْتُرْهُمْ دَعَوْ رَبَّهُمْ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيَّ ثُمَّ إِذَا آذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا ثَرِيقُ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ سورہ روم کی آیت نمبر تینتیس اور آیت نمبر چونتیس ہے کچھ باتیں اس آیت مبارکہ کے بارے میں میں نے ذکر کر دی تھی کل ایک عام انسان کے بارے میں وَإِذَا مَسْتَنَّا سَدُرْهُمْ دَعَوْ رَبَّهُمْ جب انسان کو اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی آزمائش پہنچتی ہے یہ میں نے کل ذکر کیا تھا وَإِذَا مَسْتَنَّاسُ تمام لوگوں کے بارے میں اس آیت کا پس منظر جو ہے وہ کنفار مکہ کی خصلتوں کے متعلق ہے کہ جب بھی ان کو کوئی ایسی تکلیف پہنچتی جو کہ ایسا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر نیچرل ڈیزاوسٹر جیسے ذرہا ہے جیسے دریاء میں پھرس جانا ہے جیسے کہ بارش کا نہ ہونا ہے جیسے کہ پھلوں کا نہ آنا ہے اولاد کا نہ ہونا ہے یہ ایک ایسی چیزیں جو کہ نیچرل ڈیزاوسٹر ہیں یعنی ایک فطری طور پر کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں بخار ہو جانا تکلیف ہو جانا اس نویت کی تکالیف اور تفسیر نصفی والے نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں کبھی کبھا زلزلاتا تھا یا کبھی بارش نہیں ہوتی تھی خاص طور پر یہ چیز مراد ہے تو جب ان کفار کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت دعو ربہم منیبین الی تو یہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں خالصتا اسی کی طرف رجوع ہو کر یعنی عام حالات میں تو یہ دوسرے الہوں کو بھی بکارتے ہیں لیکن جب کوئی ایسی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ مخلط ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں یہ بیان کر رہا ہوں اللہ نے خسلت بیان فرمائی ہے کفار کی لیکن قرآن کی آیات اتنی فصیح اور اتنی جامع ہیں کہ اگر ہم غور کریں اور تھوڑی سی توجہ دیں ان آیات مبارکہ کے اوپر تو جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے یا ہمارے حسات اس نوعیت کے حالات پیش آتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا رد عمل بھی یہی ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ قابل اصلاح ہے ان چیزوں کی درخت توجہ ہے تو میں تو یہاں پر ذکر کر رہا ہوں کفار کی خسلت کا ایک عام انسان کی خسلت کے ساتھ ملا کے ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطر ہونا چاہ رہے ہیں کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو بس آپ اللہ ہی ٹھیک کریں گے سننا اذا اذاقہم منہ رحمہ پھر جب ہم ان کو آسانی کا مزہ چکھا جاتے ہیں یعنی جب وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس ڈاکٹر نے دوائی دی تھی تو ٹھیک ہو گیا خلا بزرگ سے تعویز لیا تھا نا تو اس لیے ٹھیک ہوا خلا بزرگ ہے نیک ہے اللہ والا ہے اس سے دم کروایا تھا نا بچہ ٹھیک ہو گیا اذا فریقم منہم بربہی ویو شریکون تو پھر اس رحمت کو میں کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اللہ نے ہم سے شکوا کیا ہے افار کی ایک خصلت بیان کر کے کہ اس کے حد ہم دیتے ہیں نسبت اس کی ڈاکٹر کی طرف بھی ہو جاتی ہے نسبت اس کی دوائی کی طرف بھی ہو جاتی ہے نسبت اس کی تعویز کی طرف بھی ہو جاتی ہے نسبت اس کی دم کی طرف بھی ہو جاتی ہے شفا صرف اللہ دیتے ہیں یہ اسباب کی حد تک ہے اور اسباب ہی کی حد تک رکھنا چاہیے اعتقاد مومن کا صرف اللہ کے ساتھ ہو کہ شفا دی ہے تو اللہ نے تھی کسی اور نے نہیں تھی یہ جو میں نے گھر بنایا ہے یہ الحمدللہ اللہ کی دین ہے میری میند نہیں ہے ورنہ مجھ سے زیادہ مزدور نے محنت کی ہے مجھ سے زیادہ کاریگر نے محنت کی ہے مجھ سے زیادہ بیٹے نے محنت کی ہے مجھ سے زیادہ فلان فلان رشتہ دار نے محنت کی اس کو تو نہیں ملا مجھے کیسے مل گیا تو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس میں ابتداء خالصتا رجوع اللہ ہو کہ یہ نعمت بس اللہ کی دی ہوئی ہے اور میری محنت میری لگن میری کوشش میری مجھے یہ منزل ملی اپنی طرف نسبتنا آرڈ ورکن کرے محنت کرے کوشش کرے جان مار دے لیکن جب وہ نعمت مل جائے تو مومن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف منصوب کرتا ہے اس کے اتنے فائدے ہوتے ہیں اتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں کہ عام زندگی میں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا اس کے فوائد بہت سارے ہیں انسان محنت کرے جفا کشی کرے ہاتھ میں چھالے پڑ جائے اتنی محنت کرے دماغ تھت جائے اتنی محنت کرے لیکن جب تنخواہ ملے تو اس کو اللہ کی طرف سے رزق سمجھے اس کو اللہ کی طرف سے رزق تصور کرے پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کتنی برکات آتی ہیں جی یہ کیسے بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس لیے تو اللہ نے فرما یؤمنون بالغیب و یقیبون الصلاة یؤمنون بالغیب ایمان غیب پر لے کر آؤ ایک دفعہ لے کر آؤ ایک دفعہ اعتقاد کے طور پر مانو بات پھر دیکھو ہم کس طریقے سے اس میں برکتیں ڈالتے ہیں کافر اور مسلمان میں صرف ایک فرق ہے اعتقاد بس اور کوئی فرق نہیں اور کوئی فرق داری مرانے سے انسان کافر نہیں ہوتا نماز نہ پڑھنے سے انسان کافر نہیں ہوتا روزہ نہ رکھنے سے تلاوت نہ کرنے کافر نہیں ہوتا کافر اور مسلمان میں جو بنیادی فرق ہے اعتقاد کا فرق ہے مومن اعتقاد رکھتا ہے کافر اعتقاد نہیں رکھتا یہی اللہ ہمارے اعتقاد بنا رہے ہیں رزق مل رہے ہیں تو نظر والیٹ پر نہیں ہونی چاہیے نظر آپ کی نوکری اور جوب پر نہیں ہونی چاہیے نظر اللہ پہ رکھو حقی کوشش کرو اسباب اختیار کرو محنت کرو اس میں جی جان مارنی ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے کہ وہ مومن جو محنت کرنے والا اور جو مومن کمزور قاہل ہے گھر میں بیٹھا ہوا برابر نہیں ہو سکتے نکمہ ہے نٹھلہ ہے پسندیدہ نہیں ہے ایک نوجوان ایک صاحب دو جوان تو نہیں ان کا وظیفہ حضرت عمر نے بیت البال سے مقرر کیا تو دیکھا کہ وہ کچھ کہیں عیش و آرام کی کوئی چیز ایسی کھا رہے تھے یعنی جو عام آدمی نہیں کھا سکتا یعنی پیسے والا آدمی کھا سکتا ہے حضرت عمر نے دیکھا کہ تم تو بیت المال کے وظیفے پہ پلتے ہو نا کہاں میں آج تم میری نظر سے گیر گئے کہ تم محنت تو کرتے نہیں ہو لیکن مخت کے مال سے تم میں یہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہے یہ انسان کے عزت و تقریم کے سخت خلاف ہے کہ وہ قاہل بن جائے وہ محنت نہ کرے وہ کوشش نہ کرے مومن تو محنت کرنے والا مومن تو خالی بیٹنے والا نہیں ہوتا القاسب و حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے فارغ و سست اور قاہل یہ کبھی پکا اور سچا مومن نہیں ہو سکتا کبھی پسندیدہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان یعنی اسلام آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرتے تھے غارہ حرام میں جاتے تھے تجارت کیا جاتے تھے اور تجارت میں جاتے تھے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تجارت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصفار مشہور ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تجارتیں کی آپ نے بکریاں چلائی حضرت عبو بکر صدیق کو آپ نے فرمایا کہ یہ جو یہ جو ڈوڑے ہیں ڈوڑے یہ ایک یہ نیم کا کے اندر پھل آتا ہے اس کو ہماری زبان میں ڈوڑے کہتے ہیں یہاں کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو یہ کالے ہوتے ہیں اور ایک پیلے رنگ کے ہوتے ہیں یہ ایلو قدر کے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ کالے جو ہوتے ہیں یہ پکے ہوتے ہیں یہ کھایا کرو یہ اچھے ہوتے ہیں حضرت عبو بکر نے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا آپ نے فرمایا کہ میں نے انہی درستوں کے نیچے چھ سال تک بکریاں چرائی ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ والے میٹھے ہوتے ہیں اور یہ والے پھکے ہوتے ہیں ان میں وہ مزا نہیں ہوتا یہ پکے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ اور اجرت کے آپ نے بکریاں چلائیں تو میند کرنے والا اللہ کا دوست ہے لیکن آگے سکھایا کہ اپنا اعتقاد اللہ پہ رکھنا کہ رزاق اللہ تعالی ہے رزاق تم نہیں ہو کہ تم محنت کرتے جو تمہیں روزی نہیں کیا لیکن لیاک فرو بما آتیناہم تاکہ یہ ناشکری کرے یا لیاک فرو کا ترجمہ تمام مفسرین نے ناشکری کرنے کا کیا لیاک فرو تاکہ ناشکری کرے بما آتیناہم جو ہم نے دیا تھا جو دیا ہم نے تھا لیکن یہ ناشکری کر کے دوسرے کی طرح ممصوب کرے جی فلاں قبر والے نے دیا فلاں تعویز نے دیا فلاں دوائی نے دیا نہیں فلاں دوائی نے دیا اس دوائی میں شفاہ اللہ نے رکھی تھی ورنہ حضر مفیع اعظم پاکستان مفیش شفی صاحب کو ایک مرض ہوا سکن کے ایک انفیکشن ہوا ہوا تھا تو نواب لیاقت علی خان یہ یہ امریکہ کے اور گیارہ سو روپے کا علاج ہوا پاکستان واپس ہے اور ٹھیک ہو گئے اور مفیش شفی صاحب کو وہی مرض ہوا حضرت نے حکیم کے پاس گئے اور صرف تقریباً چھے یا سات آنے کی ایک صفوف لیا اور وہ تین مرتبہ استعمال کیا اور ٹھیک ہو گئے حضرت نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہی بیماری مجھے تھی اور وہی بیماری ان کو بھی تھی یہ صفوف اس سے پچاس گناہ بہتر صفوف نواب صاحب نے کھایا لیکن اللہ نے ان کو شفا نہیں دی اللہ نے ان کی شفا وہاں رکھی دی وہ شفا کی تلاش میں اتنا دور گئے اور اللہ نے شفا ہمیں یہاں پر صرف چند آنے میں دے دی تو یہ ایک فروب ماں آتے ہی نہ ہوں جو چیز ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے ہاں انسان کی بقدر کوشش ہوتا ہے انسان جتنی کوشش کرتا ہے ناچہ جو شکر ادا کرتا ہے اس کے لئے تو دونوں جہاں کی کامیاتی ہیں فَتَمَتْتَعُوا جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ کہتا ہے صرف دنیا میں مزے کرو جو نعمت ہے ٹھیک ہے مزے کرلو فَصَوْفَتْعَلَمُنُمْ تمہیں اس کی حقیقت جل بھی پتا چل جائے گی یعنی وجہ اس کی یہ ہے کہ آنکھوں سے تو نظر آرہے میں محنت کر رہا ہوں پیشلی مجھے پیسے مل رہے ہیں آنکھوں سے نظر آرہا ہے کہ میں نے جن دات ایک کیا میں نے اپنا گھر بنایا آنکھوں سے یہ نظر آرہا ہے تو اللہ کہنے فَصَوْفَتْعَلَمُنُمْ تمہیں جلدی پتا چل جائے گا کہ اصل رزق کے پیچھے محرک کیا ہے رزق کے پیچھے کوشش کیا ہے رزق کے پیچھے کام کیا چلتا ہے دیکھیں کمپیوٹر کے اوپاں آپ لوگ کام کرتے ہیں آج تقریباً سب پڑے لے کے لوگ ہیں آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر جو ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹائپنگ ہے اس کی پیچھے سی لینگویج ہوتی ہے اور وہ دوسرے قسم کا کام کرتی ہے اس لینگویج کے بعد بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں لیکن ہمارے سامنے وہ لینگویج نہیں چل رہی ہوتی وہ کوئی اور لینگویج ہوتی ہے ایسے ہی ہم تو ظاہر میں کام کر رہے ہیں رزق کا نظام اس کے پیچھے چل رہا ہے وفی سماعی رزق و خم رزق کا نظام کئی اور چل رہا ہے دنیا میں تنسان اصباب اختیار کرتا ہے تو فصوفت عالمون سے اللہ نے اس کو ذکر کیا تو بہن قریب پتہ چل جائے گا کہ روزی کا نظام کیسے چل رہا تھا اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی سمجھتے ہیں